جناب سپیکر قائد عزب اختلاف نے یار سننے پلیس قائد عزب اختلاف نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے میں آغازی میں کہنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس میں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے تسلیم کرتا ہوں بارہ کہ چکا ہوں دورہ دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے کہ اس تحریک کو پیش کرنا اپوزشن کا حق ہے اور اس کا دفاع کرنا میرا فرض ہے ہم آئینی سیاسی اور جمہوری انداز میں اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں میں آج ایک اور چیز ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں اور قوم کو گواہ بنایا چاہتا ہوں کہ آئین شکنی مت میں نظر نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا آئین کا احترام ہم سب پر لازم ہے اور جیسے کہ وزیراعظم پاکستان نے کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بوجر دل کے ساتھ مایوس ہیں لیکن سر اخم تسلیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر تسلیم کرتے ہیں جناب والا پاکستان کی تاریخ آئین شکنی سے بھری ہوئی ہے کانسٹیجوشنل وائلیشنز بدکسپتی سے ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں جناب سپیکر میں تاریخ میں جانے کا اتنا وقت تو نہیں ہے لیکن جو خالیہ ایک میجر کانسٹیجوشنل وائلیشن ہوئی میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا اور قوم اس بات سے گواہ ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں آئین شکنی ہوئی آئین شکنی ہوئی اور قوم اس بات کی گواہ ہے کہ جب اعلیٰ عدویہ کے سامنے وہ کیش گیا پی سی او ججز یہ وہ جو تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے تو ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف جسٹیفیکیشن سلاش کی گئی بلکہ جو پریئر مانگی ہی نہیں گئی تھی آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی گئی یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم اس بات کی گواہ ہے جناب والا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدریا کے فیصلے سے پہلے ابھی مسئلہ سبجرس تھا دیرے گوھر تھا عدالت عزمہ کے سامنے تھا ان دونوں شخصیات نے بیانات دیئے کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے یہ ان کا بیان ہے ریکارڈ پر ہے بھرنو ڈاکٹر نفرسیسٹی کو دفن ہونا چاہیے تھا اور میں خوش ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت نے ایوالف کیا ہے پاکستان کی جمہوریت نے ایوالف کیا ہے کہ آج ہم سب ڈاکٹر نفرسیسٹی کا سہارہ لینے کو تیار نہیں ہیں جلاب سپیکر میں آج کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب نے کل کہا اور ان کی اجازت سے میں آج بیسیت پارٹی کے وائس چیئرمنٹ کے اور بیسیت جیپٹی پارلیمنٹی لیڈر کے ان کا موقع پش کرنا چاہ رہا ہوں تحریک انصاف کا ریکارڈ پڑھانا چاہتا ہوں تاریخ کے لیے تاریخ کے عراق آج رقم ہو رہے ہیں اور تاریخ کے لیے میں ریکارڈ پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وزیراعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن اعلیٰ ادریہ کا احترام کروں گا میرا وزیراعظم کہتا ہے کہ جو ادریہ نے فیصلہ کیا کہ بروز ہفتہ ساڑھے دس مجھے اجلاس بلایا جائے گا اور قائد حضب اختلاف نے ابھی پوائنٹ آف آرڈر میں یہ نکتہ اٹھایا اور کہا کہ آپ پابند ہیں جس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ پابند ہیں کہ آپ نے آج یہ ادریہ کے فیصلے کے مطابق اجلاس کی کاروائی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے جنابے والا اسی کے اس فیصلے کے مطابق ہی کاروائی بڑھائی جا رہی ہے ہفتہ ہے ساڑھے دس مجھے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کہ ادریہ نے فرمایا کہ یہ اجلاس جاری رہے گا اور پروگ نہیں ہوگا تاوقتے کے وہ سارا جو پروسس ہے آرٹیکل نائنٹی فائیو رول تاڑی سیون کا اپنے حتمی انجام کو نہیں پہنچ جاتا جنابے والا ہم اس کو اس کی پاسداری کیلئے یہ حاضر ہوئے ہیں لیکن میں اس ایوان کے خدمت میں وہ پسے منظر پیش کرنا چاہوں گا جس نے آج اس اجلاس کو اس شکل میں دوبارہ کرنے کی آپ کو حکم سادر فرمایا اور ہمیں تابع کیا جنابے والا آج ادریہ کے فیصلے کے مطابق گھڑی واپس کی گئی اور آج ان کی نظر میں اس فیصلے کے نظر میں آج تین اپریل ہیں آج تین اپریل ہے اور تین اپریل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے دورانہ نہیں چاہتا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس کا ادریہ نے سو موٹو نوٹس لیا جنابے والا میں جانتا ہوں کہ بروز اطوار دفاع سے کھولے گئے اجلاس منقد ہوا اور کاروائی کا آغاز ہوا اور پھر اس نے اس آرڈر کی شکل میں اپنا فیصلہ سادر فرما دیا اس میں انہوں نے متفقہ طور پر رولنگ کو مسترد کیا اور ہماری نظر میں جو وزیراعظم نے قوم کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تھا ڈیسولوشن کے ذریعے جس کا مطالبہ ہماری آپوزیشن تقریباً پونے چار سال سے کر رہی ہے پونے چار سال سے کر رہی ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے تو انہوں نے کہا قوم کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے اس کونسٹیسٹوشن کرائسس سے قوم کو محفوظ کرنے کے لیے آئیے عوام کے سامنے چلتے ہیں آئیے عوام کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جنابے والا اس کا جو بھی فیصلہ آیا وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں میں ارز کرتا چلوں کہ عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا لیکن ننابے والا عدلیہ میں گئے کیوں ہمارے دوست کیوں گئے جائنٹ آپوزشن کیوں گئی اور سوو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایک پسے منظر ہے اور وہ پسے منظر ضروری ہے تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بالکل آہاتہ کیا جائے جنابے والا یہاں جب ڈیپٹی سپیکر چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے دی رولنگ دی جن پر دوستوں کے اطراز تھا اور عدلیہ کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا یہ انکار نہیں کیا اس آئینی پروسس سے انکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے تو اس کا پروب ہونا ضروری ہے یہ انہوں نے کہا اور جنابے والا یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ناشتر سیکیورٹی کمیٹی کا فورم ایک عالی ترین فورم ہے جس میں حکومت کے سیریت ترین مزرعہ اور افواج پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے اس فورم میں وہ مناصلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے قوم میں اور اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا میں اس کی بازگشت ہے طول ورز اس کی بازگشت ہے جنابے والا جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اسی مناسلے کو اس کمیونیکیشن کو اس کیبل کو اس سائفر کو دیکھتی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ مسئلہ سنگین ہے مسئلہ حساس ہے اور دو آرڈر کرتی ہے there are two decisions and I like to put those decisions in front of the house one کہ they acknowledge there was political interference in the internal matters of پاکستان and and a ڈیماش must be issued دفتر خارجہ کو حکم دیا جاتا ہے انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیماش کرو اسلام آباد میں بھی کرو واشنگٹن میں بھی کرو اور جنابے والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دفتر خارجہ ڈیماش کرتا ہے اسلام آباد میں بھی کرتا ہے اور واشنگٹن میں بھی کرتا ہے دوسرا فیصلہ سادر کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کہ پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے فیل فور اس کو طلب کیا جائے اس کو اندوں کو یہ سورن ہاؤس ہے یہ عوام جو ہے یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہا ہے تو ان کے اس فورم کے سامنے رکھا جائے کہ وہ بات کی باریکی تک جائیں اور پروپ کریں اور حقائق جاننے کی کوشش کریں آپ اجلاس بلاتے ہیں اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے اپوزیشن کا فرض تھا جناب سپیکر یہ وائند اپ Harrison یہ وائند اپ کر لے یہ وائند اپ کر لے نہ گھبرائیں سن لیں بات یہ وائند اپ کر لیں اس کے بعد آپ کر لیں خبرات کس چیز کی ہے